اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں ہمارے یہاں یہ باغ والا ہے باغا والا باغا والا پہلے تو آپ کے لیے اور پھر جو میری قوم بھی جو سن رہی ہے سب کے لیے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنا ہے کہ جو اپنی پرانی ہماری ہسٹوریکل سائٹس ہیں تاریخی جگہیں ہیں یہ کیوں ضروری ہے ان کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ان کی حفاظت کیوں ضروری ہے ایک تو آپ کی ہماری سب کی آنے والی نسلوں کو پتہ تو چلے کہ ہماری تاریخ تھی کیا کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ اپنی پچھلی تاریخ کا معازنہ نہیں سہی معنی میں کرتی معازنہ نہیں کرتی تو قرآن شریف کے اندر ہمیں بار بار جو قرآن میں اللہ پرانے زمانے کی بتاتے ہیں کہ کس زمانے میں کیا ہوا ہمیں نصیت دینے کے لیے کہ آگے یہ اچھا ہے یہ برا ہے آگے ہم نے اپنی زندگی کیسے چلانی ہے چلانی ہے تو جتنی بھی یہ آج کل جو قومیں آگے نکل گئی ہیں ہر قوم اپنے پرانے اپنی بلڈنگز کو اپنی پرانی ہسٹوریکل سائٹس کو اپنے اور جو آرکیالوجی یہ جو اب جب یہ جو آپ کو نظر آرہا اوپر البرونی کا جدر ابزرویٹری تھی اس کے ساتھ جو نندرہ فورٹ ہے اس کبھی کسی نے ہمارے لوگوں نے کسی نے ایکسکویشن نہیں کی ایکسکویشن وہ ہوتی ہے جو کہ یہ سمد ان کی کھدائی کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا پرانے ہیں ساری مورڈن جتنے بھی اڈوانس ملک ہیں یورپ میں سب اپنا مسلسل چیزیں نکالتے رہتے ہیں کہ کتنی پرانے ہیں زمانے میں کس طرح لوگ رہتے تھے تو یہ ساری دنیا کرتی ہے ہم نے ابھی تک جو مہنجو دار ہو اور یہ جو ہڑپا کا سیولیزیشن ہے یورینڈس ویلی کا یہ انگریزوں نے نکالا تھا اور اس کے بعد ہمارے اپنے آکیالوجی اس نے بہت کم کام کیا بلکہ کچھ کیا ہی نہیں ایک میرے خیال میں سمد آپ نے وہ بودھا ڈسکاور کیا ہاں ہریپور میں ہریپور میں ایک انہیں یہ سمد ہمارے آکیالوجیسٹ ہیں اور بڑے کم ہے ایسے اور ہم خوش قسمت ہیں اس طرح کے ایکسپرٹس جو پی ایچ ڈی ہے ڈاکٹرٹ ہے آکیالوجی کی تو انہوں نے ایک چالیس فٹ کا بودھا جو دنیا میں سب سے بڑا جسے کہتے ہیں سلیپنگ بودھا وہ انہوں نے ہریپور میں جو انہوں نے نکالا ہے اب سارا جو بھی دنیا میں جہاں بودھسٹ مذہب کے لوگ ہیں وہ سب آکے دیکھنا چاہتے ہیں اس کو تو دیکھیں ایک تو ہم نے اپنی آنے والی نصروں کے لیے ساری چیزیں بچانی ہیں دوسرا جو ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ ہے روزگار ہمیں اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے اور جو پاکستان میں اللہ نے جس طرح کی نعمتیں بکشی ہوئی ہیں ہمارے لیے تو وہ ہم ٹورزم دے سکتے ہیں دنیا کو جو دنیا میں ایسی ایک ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کہ سمندر بھی ہو سب سے انچا پہاڑ بھی ہو اوپر پھر پرانا سب سے پرانا دنیا کا سبلیزیشن مہنجدارہ ہڑپا کا بھی ہو یہ ابھی کسی نے پتہ ہی نہیں چلوائے کہ سالٹ رینج میں کتنی پرانی یہاں کئی جو پرانے شہر ہیں وہ کتنے پرانے ہیں تو اس سے یہ جو اب ہم یہ پروجیکٹ آپ کے لیے اور میں آپ کو یہ جو باغن والا جو آپ کا جو گاؤں ہیں انشاءاللہ اس کو ہم ایک موڈل ویلیج بنائیں گے تاکہ جب یہاں سے یہ جو ٹریل انہوں نے بڑا اچھا پلان کیا ہوا ہے کہ پورا ایک ریڈیس کا مطلب کہ ایک پورے علاقے کے اندر جو ٹورسٹ آئے گا وہ ایک ایک اگر وہاں روٹا سے شروع کرے گا تو ٹرلا جو گیا جائے گا اور پھر ادھر آئے گا اور پھر آگے تو پورا ایک ان کے لیے ٹریل کیونکہ جب ٹورسٹ آتا ہے اس کے لیے جب تک آپ نے کوئی اچھی جگہ نہ رہنے کی اس کے لیے اس کا کوئی دھیان نہ رکھے تو ٹورسٹ نہیں آئے گا جو دنیا میں ٹورزم جو ملک جہاں میں ٹورزم ہے مثلا سوچزلنڈ ہے جس طرح ابھی سری لنکا کے اندر ہے ملیشیا میں ہے ترکی میں ہے یہ بقاعدہ ٹورسٹ کا دھیان رکھتے ہیں مقامی لوگ رکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس کا آپ کوئی پیسہ ملے گا روزگار یہاں لوگوں کے اور یہ علاقے کا فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے جب ٹورزم کامیاب ہوتی ہے تو مقامی لوگ اس کو کامیاب کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی پھر باقی سہولتیں دے تاکہ ٹورسٹ آئے کئی ٹھہرے یہاں پیسہ خرچ کرے لوگوں کو سارے علاقے کو فائدہ ہو تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے روزگار دینے کے لیے اب پاکستان میں ہر جگہ ہر قسم کے جو ہمارے ٹورزم کے علاقے ہیں ان کو ہم ڈیویلپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا اس گاؤں کا کیونکہ یہ بڑی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے جو ہماری جو اس دنیا کو میجر کرنے کی کوشش کی تھی ادھر سے اور کمال چیز یہ ہے کہ جتنی ایکوریسی سے یعنی جس جو وہ نتیجہ نکالا تھا البرونی نے وہاں رہ کے پتہ نہیں کتنے سال وہ آج بھی دنیا مانتی ہے کہ تقریباً وہ ایکوریٹ تھا یعنی ہزار سال پہلے اس نے کیا تھا تو یہ بڑی خاص جگہ ہے دنیا کی یہ جس طرح ظلفی نے کہا چار سو پانچ سو سال کے بعد یورپ کے اندر شروع ہوا تھا یہ سلسلہ جو کہ یہاں پہلے البرونی نے یہاں ادھر نندنا فورٹ میں آ کے کیا تھا لہٰذا اس کو پورا ڈیولپ کریں گے یہ دنیا کے میپ پہ آ جائے گا انشاءاللہ اس سارے علاقے کے اندر سارے علاقے کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی تو میں نے آخر میں آپ کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو آپ سے جو ہم پروگرام بنا رہے ہیں یہ صرف کامیاب تب ہوگا آپ سب کے تعاون سے فائدہ انشاءاللہ سب سے زیادہ آپ کو ہوگا اور پھر سارے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا اور آپ کو یہ جو موڈل ویلیج بنانے کے ہم اس لیے کریں گے کیونکہ آپ کا آپ کا یہ جو گاؤں بن جائے گا یہاں لوگ آ کے صرف ایک ہوتل نہیں بلکہ لوگ آ کے ٹھہر سکتے ہیں اس کے بھی ہم آپ کے لیے پلاننگ کریں گے کہ کیسے ہم انتظام کریں گے آپ کی مدد کریں گے سستے کرزے دیں گے لوگوں کو تاکہ آپ اس کو اور بیلڈ کر سکیں ایکسیبیلٹی اس کی بہت اچھی ہے دوسرا سر اس میں صرف جو ہمارا جو بیسک انفرسٹرکچر سرسارا لنک روڈز کا وہ پانی یہ باقی ہر چیز ہمارے پاس ہے یہاں پہ ایونڈ ڈسپینسری بھی ہے سکول بھی ہے جس کو ہم نے اپگریڈ کرنا ہے ہمارا صرف ایک ہی پرابلم ہے جو ہماری روڈ ہے لیلا سے لے کے جیلم تک اور کشمیر وہ سی ایم صاحب کے پاس ہے بس ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ ہر صورت میں اگر سر اپریل میں شروع ہو جائے تو اگر یہ روڈ ایک دفعہ مکمل ہو جاتی ہے سر پھر یہ آپ نے جثہ سے کہا ہے یہ پورا پھر اس کا ایک حب بن جائے گا ٹوریزم کا یہ سی ایم صاحب کو رکاب ہی ہوا ہے آپ یہاں تشریف لائب میں اہلیان علاقہ کی طرف سے آپ کو یہاں ویلکم کرتا ہوں یہ بڑی ہی سٹارک سائٹ ہے سر یہاں پہ سپیشلی جیلم ڈسٹک کے اندر بڑی ہی سٹارک سائٹ ہیں اور جس طرح جناب نے فرمایا انشاءاللہ اس کو مارڈل ویلیج ڈیکلیئر کریں گے اور جتنی فیسیلیٹیز ہوں گے انشاءاللہ ہم یہاں دیں گے جس طرح چودری صاحب نے فرمایا یہ سر ایک کیس ہے ان کا کہ ہم نے موٹر وے کو جی ٹی روڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو ان کو میں نے دعوت دیا انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے مارے ساتھ ہوئیں گے تو ہم بیٹھ کے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے اور جیلم کے جتنے بھی پرابلمز ہیں جتنی ایشیوز ہیں ان کو ریڈریس کریں گے اور یہاں انشاءاللہ ایک رات میں گزاروں گا تاکہ ان کے تمام ایشیوز ہم حل کریں پھر انشاءاللہ جناب کو دوبارہ تکلیف دیں گے جی جی پرانیس صاحب بہت شکریہ وزریعاللہ پنجاب عثمان بزدار مقامی افراد سے بات کر رہے تھے اور وزریعاظم عمران خان بھی وہاں پر موجود ہیں اور اس وقت مقامی افراد اظہار خیال کر رہے ہیں وزریعاظم کو اس متعلق بریف کیا جا رہا ہے وزریعاظم عمران خان اب سے کچھ دیر پہلے مقامی افراد سے بات کر رہے ہیں شریف بھی لائیں وہ اتنا ایریا بخیر شب خوبصورت ہے اور اس میں کچھ ایسے انگریزوں کے اس وقت کے نا رسٹ آوسز ہیں جن کو رینویٹ کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہ فواد بھائی نے کہا ہمارا مین ہم نے وہ نیشنل پارک میں لیا ہے نا آراب نیشنل پارک میں تو آگیا ہے تو اس میں جیسے فواد بھائی نے کہا مین جو ہے نا جو سڑکیں اگر اپروچ ٹھیک ہوگی سڑکیں صحیح ہوں گی تو انشاءاللہ اس میں اور بہتری آگی دوسری میری ایک تجویز یہ تھی کہ یہ تو اسی کلاس جنگل ہے یہاں پر اس کے آگے سارا ایک کلاس جنگل ہے آڑا بشارت وہ جتنے ایری ہے چوہ سیدنشاہ تک کلرکار تک تو اس میں جو کوئلے کی مائنے ہیں جو الفی صاحب وہ جن لوگ آپ نے وہ مائنز لیس پہ دی ہوئی ہیں اسی میں اوپر وہ سارا جنگل ہے ہر مائنز کے اوپر اور وہ اس میں کوئل کے جو درخت ہیں جو اس کی آلیو کی بی کلاس ہے اس کی اگر کر کے نا پیونتکاری اگر وہ ایری ہے ان کو ریلیس کر دیا جائے تو دو سال کے بعد وہ پھل دینا شروع کر دے گا اور چکوال میں نا ایک آلیو کا ایک جگن کر ایک پوری ویلی ہم وہ ابھی ابھی اس کے بعد جا رہے ہیں وہ اوپر ہی جا رہے ہیں نیشنل پاک ہاں پتری اور ادھر یہی آلیو کی درخت بھی لگا رہے ہیں اور مارچ میں یعنی اس آنے والے مہینے میں یہ پیونت کرنے لگے ہیں جو کہ وائلڈ آلیو لگا ہوا ہے اور یہ پوری کیمپین ہم سارا یہ سارے علاقے میں کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم پرانوں کو بھی کر رہے ہیں جناب وزیراعظم صاحب سب سے پہلے تو باغہ مالا کی طرف سے بالخصوص اور پردادن خان تحصیل کی طرف سے اور دلہ جیلم کی طرف سے آپ کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے بھی تحصیل پردادن خان کو جو پراجیکٹ دیا ہے وہ ایک ایسا پراجیکٹ ہے پورے پاکستان میں پچاس عرب روپے کا پراجیکٹ ہی ملا ہم سی ایم صاحب کے مشکور ہیں آپ کے مشکور ہیں اور ہمارے جو باپ دادہ تھے میں ایک چھوٹے سے کاشتکار کا بیٹا ہوں اور ہمارے خاندان میں پہلے کوئی سکول نہیں جاتا تھا میں پہلے سکول گیا ہوں اور الحمدللہ اس وقت میرے تین بچے امریکہ میں ڈاکٹر ہیں تو یہ تعلیم کی وجہ سے ہوا ہے تو میں نے اس شہر میں اس گوہ میں آکے انویسمنٹ کی ہے لوگوں کو جابز دی ہیں اور انشاءاللہ اس کو میرا یہ وین تھا آپ کا وین تھا جو میں نے اس کو فالو کیا کہ اس کو ہم نے ڈیویلپ کرنا ہے جب میں لوگوں کو کہتا تھا ہم ادھر جھوڑے لگائیں گے ادھر ہم ٹوریزم بنائیں گے تو لوگ میرا مزاق اڑاتے تھے میرا بڑا بھائی میرا مزاق اڑاتا تھا کہ یہ کدھر امریکہ سے آگیا تو ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے نیر کا پراجیکٹ دیا اور آج آپ نے یہ دیا لیکن ہماری ایک انتہائی گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ سڑک کا ہمارا مسئلہ حل کریں کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے تمام جتنے پراجیکٹ ہیں وہ سارے پیچھے چلے گئے دوسرا میرے بھائی چکوال سے بولیں تو میں آپ کی اجازت سے کروں گا چکوال نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کی ہے ہماری جو تحصیل ہے یہ ستر کلومیٹر لمبی ہے اور پانچ کلومیٹر چوڑی ہے آج بھی میری تحصیل کی باتیں ہونے کی بجائے وہ خشاب کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی ہمارا شہر ہے اور چکوال کی باتیں ہو رہی ہیں انہوں نے ہمارا پانی انہوں نے ہمارے پہاڑ انہیں ہماری مادنیات سب چھین لی ہیں تو دنیا میں یہ قانون ہے کہ جس طرف پانی کا بہاؤ ہو اسی طرف ان لوگوں کے ساتھ ملک کا ان کو رکھا جاتا ہے ہماری ساری چراغائیں ان کے پاس چلی گئی ہیں ہماری ساری مادنیات چلے گئی ہیں وزیراعظم عمران خان اس وقت جہلم میں نندنا کلہ موجود ہیں مقامی افراد سے اس وقت بات چیت کر رہے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بجدار کیانب سے بھی مقامی افراد سے بات چیت کی گئی اور اس وقت سوال و جواب جاری ہیں وزیراعظم عمران خان آج نندنا کلہ پہنچے ہیں جہاں عزیرا جہلم کے تاریخی البرونی مقام پر ہیریٹیج ٹریل کا افتاح کیا گیا وزیراعظم کیانب سے اور اس کے بعد وزیراعظم اس وقت گفتگو میں مصروف ہیں مقامی افراد وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے وزیراعظم کا استقبال کیا اور اس کے بعد وزیراعظم سے بات چیت کی جا رہی ہے سوالات کی جا رہے ہیں اور جو مقامی لوگ ہیں وہاں پر اس جگہ کی احمد کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے وزیراعظم کو بریفنگ دی جا رہی ہے اس سے پہلے معاون خسیز الفکار عباس بخاری کی جانب سے وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی تھی اس جگہ کی احمد کے حوالے سے بتایا گیا تھا سیاحت کے فروغ کے لیے اس جگہ کی احمد ہے اس بارے میں بتایا گیا بہت زبردست ورکر ہے اور پی ٹی آئی پوری تحصیل پی ٹی خان کی اس پر فخر کرتی ہے بہت زبردست ہمارا سنگرگائی ہے جناب اجازم صاحب کہ آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ مارا انتخاب آپ تھے اور آج تحصیل پیڑا انتخاب میں وہ کام ہوئے جو بہتر سالوں سے نہیں ہو سکے یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور جناب میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب فواد چودری صاحب کا کہ وہ ہمارے حلقے میں یا سی ایم پنجاب صاحب کا کہ انہوں نے نیا جیسا پروجیکٹ دیا جو ایک سو تیس سال پرانا تھا ہمارا صرف وہ بے مطالب ہے الحمدللہ ہمارے سارے مسائل گلیاں نالیاں پانی کے مسئلے حل ہو رہے ہیں صرف ایک سڑک رہے گی یا وہ ہو جائے تو انشاءاللہ یہ مارڈل تحصیل مل جائے گی انشاءاللہ وزیراعظم عمران خان کی آج نندنا قلامت ہوئی ہے جہاں مقامی افراد اس وقت وزیراعظم سے بات چیت کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں معاونے خوشتش الفکار اباس بخاری وزیراعظم کو اس جگہ کی احمد کی حوالے سے بریفنگ دے جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ سیاسی یہاں پر سیاحتی مقامات کو اجاگر کرنے سے مقامی لوگوں کو فائدہ ہوگا وزیراعظم عمران خان کی آج نندنا قلامت ہوئی ہے جہاں زلہ جہلم کے تاریخی البرونی مقام پر ہریٹیز شیل کا افتاح کیا وزیراعظم نے اور وزیراعظم کے سیاحت کے فروغ کے ویشن اور قومی ٹوریزم سٹریٹیجی کے تحت ملک بھر میں تاریخی اور قومی ورسے کے حوالے سے اہم مقامات کو سیاحت کے فروغ اور مقامی آبادی کے ترقی کے لیے اجاگر کیا جا رہا ہے وزیراعظم نے مقامی افراد سے بات بھی کیا اور اس وقت مصروف ہیں آج سکے آپ دے سکتے ہیں بات چیت کی جا رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ تاریخی مقامات کی حفاظت ضروری ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تاریخی ورسے کو محفوظ بنایا جا سکے ناظرین اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے لیکن یہاں وقت وہ ہے نیوز پلیٹن کا